موسیقی حالیلویہ پریس دو لڑڈ مسیح یسو کے ببرکت خوبصورت فتح مننا میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور یسو کے ببرکت نام میں امان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ سلامتی کے ساتھ ہیں اور مسیح کی کلام کی آواز کو خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں آج ہمارا ٹاپک تو دعائی رہے گا یونہ نبی کا صحیفہ اس کا دو باب اور اس کی آیت مبارکہ دو ہے جو ہم تلاوت کریں گے میں نے اپنی مسیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پتال کی تیسے دعائی دی تو نے میری فریاد سنی کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو جیسا کہ ہم کافی دنوں سے دعا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو میرے عزیزو یہاں پر میں ایک ایسی شخصیت کا طارف آپ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں جس کو خداون خدا نے چھنا اور اسے کہا کہ تو نینوہ کو جا اس کی رسپونسیبیلٹی اس کی ذمہ داری لگائی کہ تو نینوہ کے شہر میں جا کر وہاں پر جا کر میرے نام کی منادی کر کلام کی منادی کر لیکن یہ شخص جو ہے اس نے خداون کی بات کو رد کر دیا اور یہ اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو گیا یعنی کہ یہ ترسیز کو چلا گیا رپیہ بھی خرچ کیا دوستوں کے ساتھ رڑی جو ہے وہ جہاز بھی مل گیا بعد میں جو کچھ بھی ہوا اس بات سے آپ سب لوگ واقف ہیں لیکن میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا کے بارے میں جہاں کل میں نے بتایا کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا جب آپ مانگتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ جو کہ زندہ اور لشکروں کا خدا ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تمہارا بیٹا یا بیٹی اگر آپ سے مچھلی مانگے تو آپ اس کو سامت دیں گے اسی طرح میں بھی تمہارا روحانی باپ ہوں میں نے تجھے خلق کیا ہے جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں بھی تمہیں کسی بھی چیز سے منع نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے عطا کروں گا میرے عزیز ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی نے جب اس کو جہاز میں سے سمندر میں پھینک دیا گیا مچھلی نے اسے نگل لیا تو وہاں پر جا کر اس کو خداون خدا کی یاد آئی اور یونہ نبی کے صحیفے کے اندر اس کے دو باپ میں لکھا ہوا ہے تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداون اپنے خدا سے یہ دعا کی میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پتال کی تیسے دعائی دی تو نے میری فریاد سنی تو نے مجھے گہرے سمندر کی تیہ میں پھینک دیا اور سلام نے مجھے گیر لیا تیری سموجیں لہریں مجھ سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا میرے عزیزو جب اس نے مشکل پریشانی میں مصیبت میں خداون اپنے خدا سے دل سے اکل سے اور پورے ایمان کے ساتھ دعا کی تو بائبل بیان کرتی ہے خداون خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو پھر ایک دفعہ نیا جیون مل گیا نئی زندگی مل گئی اور خداون خدا نے اس کو پورے نینوہ شہر کے لیے اپنے جلال کی گوائی کے لیے استعمال کیا میرے عزیزو آج آپ کی مشکل آپ کی پریشانی کیسی بھی کیوں نہیں ہے صرف آپ نے خداون خدا کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کرنا ہے دل سے اکل سے اور ایمان کے ساتھ کیونکہ خداون خدا ہمارا زندہ خدا ہے وہ ہماری دعاوں پر کان لگاتا ہے لکھا ہوا ہے شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں مگر میرے طالب جو دل سے دعا کرتے ہیں جو ایمان سے دعا کرتے ہیں جو عقل سے اور فہم سے دعا کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے مطاج نہ ہوں گے میرے عزیزو خدا آج بھی سلیپ پر اپنی باہیں پھلائے ہوئے ہمیں دعویٰ دیتا ہے تھکے ماندے بھوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آو میں تجھے ارام دوں گا میرے عزیزو اگر آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں میری آپ سے یہی درخواست ہے آپ خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں دل سے اکل سے اور ایمان کے ساتھ آپ کی مشکل پریشان نہیں آپ کی کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو خدا من خدا آسمان سے آپ کی دعا پر کان لگائے گا اور آپ کے لئے جس طرح نینوہ کو اس نے یونہ کے ذریعہ سے بچا لیا اسی طرح آپ کو بھی ازاد کرے گا گاڈ بلیس یو خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے موسیقی موسیقی